گوادر کے گرد بار کی تنصیب نہ کی جا رہی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی اقدام زیر گوڑ ہے یہ خبر محض جھوٹا پروپیگنڈا ہے گوادر بار سے متعلق زل انتظام نے گوادر کا موقف سامنے آ گیا ایک سال قبل پستی میں قتل ہونے والا آنال ابراہیم کلمتی کے اہل خانہ انصاف کے منتظر پستی پولیس ایک سال پورے ہونے کے بعد بھی قادروں کو گرفتار نہ کر سکی خوزشتہ روز دی گوادر پوست پر کلک پولانچ روڈ کی تعمیرات پر خبر نشر ہونے کے بعد تھے کے دار نے کلک پولانچ روڈ پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہمارے ساتھ تعمل کیا ہے بان پبلک سکول گوادر او سکول او بسنس اینڈ لیڈرشف کانٹیکٹ 033333439361 گوادر گولف سٹی او پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولیپپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامی بینک پہ اپنا آکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بک کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ایم سی بی اسلامی بینک بہ برکت بینکاری ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولیپرز اسلام علیکم مکوران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹورک دی گوادر پوسٹ میں خوش آمدید میں ہوں افروز مغل دن بھر کا حوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائی لائٹس پڑ گوادر بار سے متعلق زل انتظام نے گوادر کا موقف سامنے آ گیا ریپٹی کمیشن گوادر حمود الرحمان نے بار سے متعلق وضاحتی بیان میں دی گوادر پوسٹ کو بتایا کہ چند دنوں سے مختلف گیر معتبر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے گوادر شہر سے متعلق بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان افواہوں میں گوادر شہر کو چین کی حوالے کرنے سے لے کر شہر کے گرد آہری بار تعمیر کرنے جیسے مزاہی کا خیز دعوی شامل ہے حکومت بلوچستان گوادر اور اس کے شہریوں کی ترقی خوشالی اور ویوائت اقدار کی حفاظت کی زامن ہے اور اسے ہر قیمت پر یقینی بنائے گی دی سی گوادر کا کہنا تھا کہ گوادر کو کھتے کی مثالی بندرگاہ اور سمارٹ سٹی کے طرز پر تعمیر کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں پاکستان کے دیگر بڑے شہروں کی طرز پر سیف سٹی کا منصوبہ بھی حکومت بلوچستان سے منظور شدہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کا مقصد جرائم اسمگلنگ اور دہشتگردی کی روک تھام ہے یہ پروجیکٹ کیمروں کی تنصیب اور ٹریفک کی چیکنگ کے جدیت نظام پر مشتمل ہے گوادر کے گرد بار کی تنصیب نہ کی جا رہی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی اقدام زیرے گور ہے یہ قبر محض جھوٹا پروپیگنڈا ہے جس کا مقصد گوادر کی ترقی کے راہ میں مشکلے پیدا کرنا امرو امان کی صورتحال کو خراب کرنا اور گوادر کی معصوم عوام اور نوجوانوں کو گمراہ کرنا ہے حمود الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ پروپیگنڈا بلکھو سوس اس وقت شروع کیا گیا ہے جب گوادر میں انڈسٹریل ایگری کلچر پارک کا افتدہ ہوا اور گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ تکمیل کے مراحل کو پہنچ چکا ہے گوادر کی اواق ایسے جھوٹے پروپیگنڈے پر بلکھو توجہ نہ دے شہریوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے جسے وہ ہر حال میں پورا کرے گی ہمیں بلوچستان اور گوادر کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو تعلیم و ہنر سے با اختیار بنانے کی ضرورت ہے ڈیپریگامیشنل گوادر حمود الرحمان کا دی گوادر پوسٹ کو وضاحتی بیان ایک سال قبل پسنی میں قتل ہونے والا آنال ابراہیم کلمتی کے اہل خانہ انصاف کے منتظر پسنی پولیس ایک سال پورے ہونے کے بعد بھی قاتلوں کو درفتار نہ کر سکی آنال ابراہیم کلمتی کے اہل خانہ نے دی گوادر پوسٹ سے گفتگو کرتے میں کہا کہ آنال کو قتل ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا قاتل آج بھی آزاد کھون رہے ہیں قاتل کو متعدد بار بچانے کی کوششیں کی گئی اہل خانہ کی مطابق پولیس نے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی جو کہ ناکام رہی پولیس کے پاس پیچیدہ قتل کیسوں کی گھتھی جلد سلج جاتی ہے لیکن آنال ابراہیم کے قاتل کا سراغ نہ لگانا لگتا ہے کہ قاتل لادلے لگتے ہوں گے اگر قاتل اتنا طاقتور ہے تو کسی بھی شہری کے جانو مال محفوظ نہیں رہے گی ہم اہل خانہ ایس ایس پی دیگو آدھر سے اس سلجے ہوئے کیس پول جانے والوں کی خلاف کاروائی کی اپیل کر کے انصاف کے منتظر ہیں دیگو آدھر پوسٹ پر کلک کولانچ روڈ کی خبر نشر ہونے پر ٹھیکے دار کی دوڑے لگ گئی خزشتہ روز دیگو آدھر پوسٹ پر کلک کولانچ روڈ کی تامیرات پر خبر نشر ہونے کے بعد ٹھیکے دار نے کلک کولانچ روڈ پر دوبارہ کام شروع کر دیا بارش کی وجہ سے کلک کولانچ کی زیر تامیر روڈ جگر جگر ٹوٹ پر کا شکار ہو گیا تھا دیگو آدھر پوسٹ نے روڈ کی خزشتہالی کی خبر نشر کی تو ٹھیکے دار نے ادھورہ چھوڑا گیا کام دوبارہ شروع کر دیا جیونی شہر میں چوری کی بارداتیں بڑھنے لگی شہریوں کے جان و مال گیر مقامی چوروں سے محفوظ نہیں گزشتہ رات کی تاریخی میں جیونی شہر میں نامعلوم چوروں نے گھر کی کھڑکی توڑ کر اندر گز کر چوری کی نیشنل پارٹی جیونی کے رہنما حارون ساہر بلوش نے جیونی میں چوری کی بڑھتی ہوئی بارداتوں پر تشویش کرزار کیا جیونی شہر چوروں کے رحم و کرم پر ہے پولیس کے پاس قرائے داروں کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے حارون نے الزام آئیت کٹوے کہا کہ گیر مقامی قرائے دار چوری و ڈکیتی کی بارداتوں میں ملوث ہے جو کہ شہر میں دستیوں گھر قرائے پر حاصل کر کے رہائش پذیر ہیں چور و ڈکیتوں سے جیونی کے ہر شہری ادم کافوس کا شکار ہے حارون نے نئے تائینات ہونے والے ڈی آئی جی مکران رینچ فرحان زہد سے جیونی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی اپیل کر دی بارشوں اور سیوریس کے پانیوں نے گوادر میں زندہ لوگوں کا رہنا پہلے سے محال کر دیا اب گوادر میں عبدی سکونت پذیر شدہ لوگوں کی قبروں کو بارشوں اور جی ڈی اے کی ناکارہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اُبلتے ہوئے گھٹر نے قبرستان کو گھٹرستان میں تبدیل کر دیا گوادر کے شہریوں کو زیارتِ خبور پر جانے پالو اور میتوں کو دفتارنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مولا موسا مور سے متصل قبرستان کے ناغفتہ بے حالات کو درست کرنے کے لیے عوام نے ادارہ ترقیات گوادر اور میوسفل کمیٹی گوادر سے اپیل کی ہے کہ وہ ایکشن لے گئے قبرستان کو گندگی سے نجات تلوائی جائے کوسٹل ہائیوے پر واقع ایک اور ایرانی تیل ڈیپو کو آگ لگ گئی منگل کے روز کوسٹل ہائیوے شنکانی در کے مقام پر واقع ایرزدنی ایرانی تیل کے ڈیپو میں آگ بڑک اٹھی آگ کے بلند شولے دور دور تک دکھائی دیئے گئے آگ نے آنن فانن ڈیپو کو خاص تر کر دیا ڈیپو میں موجود لاکھوں رپے کا تیل چل کر زائع ہو گیا اور گورنمنٹ بوائز ہائی سکول شنبی سمائل گوادر کے ہیڈ ماسٹر عبدالمجید کے بی کا احسن اقدام اسکول اسمبلی پر روزانہ بنیاد پر طالب علموں کی حسنہ اوزائی کرنے کے لیے ان کو نکت انعامات سے نوازا گیا منگل کے روز جماعت حفتم کے طالب علم شیراز بلد موسا کو علم کے موضوع پر تکریر پیش کرنے پر اسکول استاد محمد انور نے نکت رکم سے نوازا ناظرین یہ تھی زلہ بھر کی آج کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گے دکوادر پوسٹ تی جی پی پر مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ فیس بوک ایکس انسٹاگرام اور ٹک ٹوک پر دکوادر پوسٹ کو فولو کریں افروز مگل اور تی جی پی کی نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی